اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل میں ہوں احسن شہزاد ناظرین ادھاکارہ اور موڈل سانہ جبید سعودی عرب میں پیدا ہوئی اور وہاں سے تعلیم انہوں نے حاصل کی اور اس کے بعد پاکستان میں آئی اور پاکستان میں موڈلنگ کا آغاز کیا اور ایک ڈراما بھی کیا جہاں سے ان کو شہرت ملی اور ان کی اب شادی ہو چکی ہے اور شادی کسی ہوئی ہے شوے ملک سے شوے ملک کون ہے شوے ملک پاکستانی ٹیم کے کپتان رہ چکے ہیں اور بہت اچھے پلیئر بھی ہیں بہت اچھے باولر بھی ہیں اور کسی تارف کے موطاز وہ بھی نہیں ہیں اور سنہ جبید وہ بھی کسی تارف کی موطاز نہیں ہے پاکستانی ایکٹرس ہے موڈل ہے اور پڑی رکھی خاتون ہے کل جو انہوں نے شادی کی تصویریں جو وائرل کی ہیں اور شادی کل نہیں ہوئی اور شادی کافی عرصہ پہلے ہو چکی تھی اور جو تصویریں ہیں انہوں نے اب چاری کی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر انسٹاگرام کے اوپر اور ٹیوٹر کے اوپر فیس بک پہ اوپر جو جو سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں تو خاندانی ذرائع کا کہنا ہے کہ اب ان کی شادی ہو چکی ہے اور سانیہ مرزا ٹینس پلیئر ہیں اور ٹینس سٹار ہیں وہ اور انڈیا کی رہنے والی ہیں وہ بھی کسی تارف کی موطاز نہیں ہیں بڑے گھرانے سے ان کا تعلق ہے اور لڑائیاں پہلے بھی ان کی چلتی رہتی تھی اب مزید جو کام خراب ہو چکا تھا وہ پھر یہ حالات پہنچ چکے ہیں کہ اب تلاق ہو چکی ہے سانیہ مرزا کو اب تلاق ہو چکی ہے ایک علیدگی ہوتی ہے اور علیدگی ایک اور چیز ہے تلاق ایک اور چیز ہے علیدگی وہ ہوتی ہے کہ آپ میہ بیوی نراز ہیں تو میہ صاحب اپنے گھر چلیں گے بیوی اپنے گھر چلی گئی ہے تو آپس میں فیلالاً ان کے صلح نہیں ہو رہی ہے یہ علیدگی ہوتی ہے اور تلاق اب ان کو بکردہ ہو چکی ہے اور خاندانی ذرائع نے یہ کہہ دیئے کہ اب طلاق ہو چکی ہے اور شویب اور ثانیہ کے ایک بیٹا بھی ہے جو دبائی میں رہتا ہے شویب ان کو ملتا بھی ہے اور ان کی وجہ سے بھی کافی ماملات خراب بھی ہوئے اور شویب کی جو فیملی تھی ماں باپ تھے وہ بھی دبائی میں شفٹ ہو گئے تھے ان کی وجہ سے حالات اس طرح ہو چکے تھے اب میں آپ کو بتاؤں کہ اب ان کی شادی ہو چکی ہے اور وسیم بادامی نے بھی اس شادی میں شرکت کی ہے کافی انکرز بھی تھے اور ایکپریس بھی تھے ان کے جو یار دوست تھے وہ بھی وہاں پہ شامل تھے شادی آج کی نہیں ہوئی آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب تصویریں وائرل ہوئی ہیں اور شادی آج ہوئی ہے دو دن پہلے ہوئی ہے کافی عرصہ پہلے ہو چکی ہے شادی تصویریں جو ہیں اب اپلوڈ کی گئی ہیں اور میڈیا کے اوپر اب شو کروایا گیا ہے شادی آلیڈی کراچی میں ہو چکی ہے ان کی اور ولیمہ بھی ہو چکے سارا کچھ ہو چکے اور سب کچھ ماملات جو میں آپ شیئر کر رہا ہوں اور جو انہوں نے لہنگا پہنا ہوا تھا دوران بنی ہوئی تھی اور ریمہ جو ہے ہماری ایکٹریس ان کا ڈیزائن ہے اور تین لاکھ انسٹس ہزار اور پانچ سو روپے کا وہ لہنگا ہے کتنا میں لہنگا انہوں نے مہنگا پہنا ہوا تھا اور نظرین یہ ہے ہمارے ایکٹریس اور آدھاکاریں اور جن کے شادی ہو چکی ہے اور سنہ جوید کے بھی پہلے شادی ہو چکی تھی اور انہوں نے بھی طلاق لی اور جائرسی بات ایک جیو میں پروگرام چلتا تھا وہاں پہ شوئے ملک وہاں پہ از ایک گیسٹ گئے اور یہ بھی وہاں پہ گیسٹ ہی وہاں پہ اور گیم چلتی تھی وہاں پہ اور دونوں انہوں نے حصہ لیا اور وہاں سے بھی کچھ تصویریں ان کی وائرل ہوئی اور لوگ کہہ رہے تھے کہ جن کاپس میں کوارڈینیشن جو ہے بہت اچھی ہے اور زیادہ اسی بات ہے جب کارڈینیشن اچھی ہو جائے سارا کچھ اچھا ہو جائے تو ادھاکارہ نے ایکسپٹ کر لیا ہے اور انہوں نے کہا جی میں شادی کے لیے تیار ہوں اور پروپوزر پہلا کس نے بھیجا تھا شوئے ملک نے بھیجا تھا یہ پروپوزر انہوں نے کیا تھا پروپوزر بھیجا انہوں نے ادھاکارہ سنات جوید کو تو انہوں نے اپنا پروپوزر جو ہے ایکسپٹ کر لیا ہے اب یہ سوسل میڈیا کو پر بیانیاں چلایا جا رہا ہے کہ جی اب ان کی شادی کل ہوئی ہے آج ہوئی ہے بلکہ یہ بالکل جھوٹ ہے ان کی شادی کو وہ ایک ہفتہ ہو چکا ہے اور خاندانی ذرائقہ یہ کہنا ہے کیونکہ ابھی میں ایک ان کی پوست پڑھ رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ شادی آج نہیں ہوئی بلکہ ایک ہفتہ پہلے شادی ہو چکی ہے اور سار عظامات پہلے سے مکمل تھے سانیہ کو طلاق ہو چکی ہے مکمل طور کے اوپر جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی سانیہ الید کی اختیار کا چکی ہے ان کو طلاق نہیں ہوئی اب ان کو طلاق ہو چکی ہے اور جن کا بیٹا ہے وہ دوبائی میں مقیم ہے شویر ملک ان کو ملتا بھی رہتا ہے سارا کچھ ہوتا رہتا ہے تو ناظرین یہ اب میں اپ ڈیٹس کر رہا ہوں اور آپ کو بتا رہا ہوں یہ صورتحال ہے اور سنہ جوید اور پاکستانی ٹیم کے جو سابق کپتان تھے اب اپنے بندن میں بند چکے ہیں اور ایک دوسرے کے پیار کا اظہار بھی کیا ہے دیکھیں اب سانیہ مرزا ٹینس کی سٹار ہیں وہ بھی کسٹار کے مطاعد نہیں کی دیکھو کتنے سال چلی شادی ان کی بارہ تیرہ سال شادی ان کی چلی تو اب یہ دیکھنا ہے کہ سنہ جوید کے ساتھ سنہ جوید کے ساتھ ادھاکار ہیں بڑی پیاری ادھاکار ہیں اور ان کی بھی دوسری شادی ہے ان کے ساتھ کتنے دیر تک شویر ملک چلتے ہیں ناظرین یہ ہوگی شادی کی بار اب ہمارے جو کرکٹر ہیں کیا کہتے ہیں اس کو نام مجھے اس کے یا ابھی بھول چک ہے اس کا نام ابھی پاکستان چھوڑ گئے ہیں اور سرفراز ہاں کہتے تھے نا سرفراز دوکھا نہیں دے گا سرفراز بھی پاکستان سے چلا گیا ہے فیملی سمیت انہوں نے پاکستان کو خدا حافظ کیا دیا ہے کہتے ہیں کہ میں پاکستان واپس نہیں آنگا اور میں پاکستان چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ دبائی چلے گئے ہیں پاکستان چھوڑ کے لوگ پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں حالات آپ کے سامنے ہیں اور غربت اتنی ہیں اور آگے کوئی روزگار ہے نہیں اور دن با دن حالات بگڑتے جا رہے ہیں الیکشن ہونی پا رہے ہیں تو اس لیے ناظرین یہ آپ سے آپ اپ ڈیٹ شیئر کی ہے کہ کوئی سردی اتنی ہے مجھ سے خود نہیں بولا جا رہا ہے میرے زبان بار بار فسر رہی ہے تو ناظرین یہ آپ کو اپ ڈیٹ آپ کی شیئر کر دی ہیں میں نے آپ کو آج اور نیکس ٹائم ویڈیو بھی انشاءاللہ بناوں گا وی لوگ اپنا بناوں گا آپ کو پھر سیاست کے حوالے سے بناوں گا وہ بھی اپلائی کیجئے گا اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا ناظرین مجھے دیجئے اجازت اللہ آپ کو